capital smart city overseas central sector f میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as of 28th of October 2024 اس studio میں آپ کو sector f کے حالے سے detail explain کروں گا first of all کہ sector f میں کتنا area ایسا ہے جو develop ہو چکا اور کتنا area ایسا ہے جو ابھی تک develop نہیں ہوا number one number two کہ اس میں کس طرز کے plot ہیں یعنی کس size کے plots یہاں پہ available ہیں اس کے حالے سے بتاؤں گا and number three کہ overall in blocks کا near by کب تک possession possible ہے اور یہاں کیا plot mundane کرنے چاہیے یا نہیں mundane کرنے چاہیے جو اکثر membre میں سوال کرتے ہیں کہ sector f میں plot ہے لیکن ابھی تک litigated ہے تو اس کے حالے سے بتائیں سب سے بہت سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو ایک مزار سے نظر آرہا ہے بیسیکل یہ sector f نہیں یہ sector e میں آتا ہے یہ ساتھ ملہ کے plots نہیں یہاں پہ اس سے آگے والی سائٹ پہ جو area آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو round about کی بالکل sequence میں آپ کو area نظر آرہا ہے میں صرف drone کو fly کر لیتا ہوں تاکہ چیزیں زیادہ clear ہو سکیں یہ sector f یہ مزار سے آگے دیکھیں sector f میں یہ جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے part یہ ہے بیسیکلی street 1 to street number 5 یہ بیسیکلی 12 مرلا کے plots ہیں سارے اور یہ جو 12 مرلا کے plots ہیں ان plots میں ابھی تک کسی plot کا بھی possession available society کے پاس نہیں ہے society حستہ near futureman کا possession offer کریں لیکن ابھی تک جو اس کی land تو لگتا clear ہے کیونکہ land جو ہے کسی area پہ ایسے آپ کو ایساچ litigation feel نہیں ہوتی but ابھی society کے پاس اس کا کسی member کو possession offer نہیں کیا گیا اس کی location جو ہے وہ بالکل adjustment ہے with the main 400 feet road اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی location جو ہے ایک طرح سے interchange آپ کے ساتھ connected ہے ایک طرح سے آپ کے 400 feet road ہے opposite side پہ north side پہ کر بات کریں the doctors in clave ہے جو ابھی change ہو کے realtor in clave بن گیا ہے یہاں پہ ایک important بات جو discussable ہے وہ یہ ہے کہ ابھی realtor in clave میں future society نے اپنا ہاتھ جب site office in the first quarter of next year جب یہاں پہ move کرنا ہے تو realtors in clave یا dealers in clave یہاں پہ move کریں گے جب property in clave میں یہ doctor in clave کا نام change ہو کے property in clave ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ دو offices بن بھی رہے ہیں جو society کے model offices ہیں اور یہاں پہ باقی offices بھی construct کیے جائیں گے ابھی یہاں پہ جب move کریں گے تو sector F کا ظاہر سی بات ہے وہاں سے direct view آئے گا direct view بنے گا تو اگر وہ litigated رہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے اچھا impression نہیں پڑے گا جو بھی members capital smartity کا visit کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت جلدی capital smartity کی management develop کر لے گی ابھی تک یہ land میں اگر ہم بات کروں street one کی تو میرے خیال میں اس میں plot number میرے خیال ہے کہ mid street سے آگے شروع میں جو بھی plot بنتے ہیں اگر لیٹس جی پندرہ plot کے street ہیں دس plot کے street ہیں تو اس میں سے آدھے plot ایسین جو litigated ہیں اور آدھے plot ایسین کی land cleared ہے یہ جو آپ کو ابھی exact دو پارٹ نظر آ رہے ہیں left side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ proper blade پھرا ہو ہے یہ زمین society کے پاس ہے اوپر جو آپ کو کچھ بالکل raw land نظر آ رہی ہے اس پہ بالکل untapped land ہے یعنی کہ یہ زمین society کے پاس نہیں ہے تو sector F کی جو پانچ streets ہیں ان میں سے technically پانچوں streets ہیں آدھی browned ہیں اور آدھی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سات مرلا کے streets ہیں جہاں پہ main members ہے concern ہوتا ہے کیونکہ جن members کے seven مرلا کے plots ہیں sector F میں جو سوال کرتی ہیں ان members کے لئے ایک problem کی بات ہے کہ وہاں پہ زیادہ litigation ہے street 6 سے onwards اگر بات کر رہے ہیں ہم street number 12 تک تو وہاں پہ litigation ابھی باقی ہے linear park کا جو part ہے certain part وہ cleared ہے اور باقی part جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے ہمیں sector F کی proximity بھی آپ کو دکھا رہا ہوں سات مرلا والے plots کی تاکہ آپ کو easy understanding ہو سکے کہ وہاں پہ اس وقت situation کیا ہے یہ آپ کو sector F کے سات مرلا والے plots کی ساری land نظر آ رہی ہے یہ والا سارا area یہ ابھی society کے پاس موجود نہیں ہے پراپر آپ کو کہہ لیں کہ کاشت کر رہی تو نہیں ہے لیکن خیر کوشش کی کہ یہ یہاں پہ کاشت کر رہی کی اس تاکہ لینڈ نظر آتی ہے یہ پیچھے جو آپ کو کچھ گھر نظر آ رہی ہیں یہ ڈوگ لنڈا میرا گھر ہے جو کہ یہ ایک نیبروڈ تھا یہاں پہ کاؤں تھا پہلے اس کی زمین آتی ہے اور یہ جو water body آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نیچے اس طرف یہ سٹریٹ سیمن مرلا کے جو سٹریٹ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سٹریٹ نمبر سکس اس کے بالکل سٹارٹ میں آتی ہے اس سے آگے اب سیکنس میں اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ تو آپ کو ساری لینڈ جو سات مرلا کی ہے وہ نظر آئے گا کہ لیٹیگیشن میں آج کی ریٹ میں موجود ہے ابھی تک اس کی لیٹیگیشن کلیئر نہیں ہو سکی جب society اس کی لیٹیگیشن کلیئر کرے گی اس کے بعد ممبرز کو پوزیشن اس سیکٹر کے ممبران بڑے بڑے نصیب ہیں کیونکہ پہلے نے سیکٹر L اور اسیس میں دیئے گئے پلوٹ ان کو بعد میں شفٹ کیا گیا سیکٹر F میں وہ پلوٹ جو تھے ممبر کو جب یہ موف کیا گیا تو ان پلوٹز کے موف ہونے کے بعد آج کی ڈریڈ میں دیکھیں تو ابھی تک ان کو پوزیشن کی کوئی نیئر بی سیچویشن نظر نہیں آتی یعنی کہ ان کا پلوٹ نیئر فیوچر میں بلکل پوزیشن جو ہے نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتا اب یہ جو میں آپ کو یہ پارٹ دکھا رہا ہوں جہاں پہ کچھ گھر اور کچھ درخت ہیں میں زوم کرتا ہوں یہ والا جو پارٹ ہے یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ اگر ہم جائیں تو یہ سارا ہریہ جو ہے یہ لینئر پاک روڈ سے آگے وہ جو آر ون روڈ آرہا ہے رنگ روڈ آرہا ہے اس طرف سے رنگ روڈ ویسٹ کے نام سے اس نے آکے یہاں پہ کنیکٹ کرنا اور یہاں پہ آٹ ملہ کمرشل ہوں گے اور بیک سائیڈ پہ یہ جو آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سیکٹر ایف کی سب سے زیادہ کلوز پروکسیمیٹی میں ہے اس کا نام ہے نیو ٹیک یونیورسٹی اب نیو ٹیک یونیورسٹی جو اب یہاں پہ یاد رہے کہ بہت سارے سیکٹر ایف کے میمبران کو اس کا بہت بینیفٹ پاس ہوگا تو ان جنرل سیکٹر ایف کے میمبران کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پلوٹ جو ایسی لوکیشن پر آتے ہیں کہ سیکٹر ایف کرے گی تو سیکٹر ایف کا فیس جو ہے جو بیسیلی سیکٹر ایف کا فیس ہے ان سمپل ٹرم کہ سیکٹر ایف کا فیس جو ہے وہ تب ہی ریویل ہوگا جب یہ پلوٹس ڈیویلپٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ سائٹی کا فیس اس طرح سے پروپرلی ڈیویلپٹ نہیں ہوگا فیس اسٹیبلش نہیں ہوگا جب تک پلوٹ ڈیویلپٹ نہیں ہوں گے اور یہ جہاں پر کوئی مشین کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بیسیلی لینئر پارک پلائے رہی ہے بنتا ہے جو سیکٹر ایف سٹریٹ نمبر فائیو کے ساتھ اور سٹریٹ نمبر سکس کے درمیان میں آتا ہے اور لینئر پارک روڈ اس کا نام دو نہیں ہوگا لینئر پارک روڈ آتے ہیں یہ اس کے ساتھ لے رہی ہے جہاں مشین کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپسیر سائٹ پہ یہ سارا پروپرٹ انکلیو ہے اور اس میں ابھی سسائٹی یہاں پہ یہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا جو آفیسز یہاں پہ کنسٹرکٹ ہوں گے یہ وہ آپ کو دو بلڈنگز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گے ایک جو ہے وہ کنٹینر آفیس ہوگا اور دوسرا سمپل پروپر کنکلیٹ آفیس ہوگا تو یہ بھی نیر فیوچر میں جب کنکلیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ سیکٹر ایف کی ممزان میں بہت زیادہ بینیفٹ پاس ہوگا کیونکہ سیکٹر ایف جو ہے میں نے جیسے بات کی کہ وہ چار سو فٹ روڈ پہ آتا ہے تو سیکٹر ایف میں جس بھی ممبر نے سمارٹریٹی وزٹ کرنا ہے کوئی ممبر سمارٹریٹی میں انٹر ہوتا ہے اس نے سیکٹر ایف کو گزر کے دیکھ کے جانے تو اگر انٹر ہوتے ساتھ یہ ایک بلوک ایسا ہو جو لیٹکیٹڈ ہو جس پہ ابھی تک سو سائٹی کے پر لینڈ نہ ہو قبضہ نہ ہو تو زیادہ سی بات ہے وہ بہت نیگٹیف ایم پیشن کرتا ہے سوائٹی اس کو چاہے گے کہ ایس سونے پاسیبلز اکاؤنٹر کریں تاکہ جن ممبرز نے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے سوائٹی پہ ٹرسٹ دکھایا تھا اس ٹائم پہ جب سمارٹریٹی کا پروجیکٹ بلکل ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اور وہ بھی ایک ایسی وسینیٹی میں سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ کہ جس وسینیٹی میں اس سے پہلے کوئی پروجیکٹ اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو ان ممبرز نے ایک رکھا ٹرسٹ کیا سوائٹی پہ تو سوائٹی بھی چاہیے ان کو اس سونس پاسیبل ان کے پوزیشن ہینڈ آفر کریں اور یہ موسیلی ممبران وہ ہیں جو آلیڈی افیکٹیز ہیں سیکٹر ایل کے ایل فلاہور اوورسیز ایسٹ کے ان کو جب یہاں پہ موو کیا گیا تھا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ انہیں ارلی پوزیشن ہینڈ آفر کیا جائے امید کرتے ہیں کہ سوائٹی اس کو بہت جلدی اس کا پوزیشن مکمل کر لیے اور اس کے جتنے معاملات ہیں لیڈیگیٹڈ والے لیڈیگیشن والے وہ سارے کلیر ہو جائیں گے اور سیکٹر ایل کے جو بھی ممبران میں ٹائم ٹائم کالز کرتے رہتے ہیں کیوریز کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پوزیشن آئے گا اور اس طرح کی باتیں ان ممبران کو اس سونس پاسیبل اس پوزیشن ہینڈ آفر ہو سکے اگر آپ کو کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہیں لاہور سمارٹ سیٹی میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سٹرک کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی